موسیقی ہم آپ کو پہلے ایک بات سے روبرو کروا دیں کسی بھی دیش کی جو اب سب سے اہم پرگتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو الگ راجیوں میں نہ جانا پڑے اور جتنے بھی روزگار ہیں انہی کی راجیوں میں مہیا ہو جائیں یا کسی بھی راجی کی اہم جو ایک کوٹنیتی ہوتی ہے اور دیش کے وکاس کا جو پہلا شیر سے پائیدان ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ روزگار سمپون روپ سے مہیا کیے کرائے جا سکیں تو یوگی آیتنات نے جب یہ بات کہی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب اتر پردیش وکاس کی اور جا رہا ہے یا تک کہ پورا بھارت اب وکاس کی اور چلا جائے گا جس کی کلپنا اور آشا کی جا رہی تھی تو اسی سمپون میں یوگی آیتنات نے ایک بے باگ بیان بھی دیا تھا کہ اب یدی ہمارے مزدوروں کو بلانا ہے تو آپ کو راج سرکار سے سوکرتی لینی ہوگی لیکن بعد بھی جب اس بیان سے پلٹ جاتے ہیں تو ہمیں لگنے لگا کہ پہلی والی بات بھی جملہ تھی لیکن اس بات پر ہم آپ کو بتا دیں ادی وقتہ ہیں رتیش شریواستو گوروپ ترپارٹھی انہوں نے جنہت یاشکہ ڈالی ہے علاباد ہائی کورٹ میں تو علاباد ہائی کورٹ کی طرف سے چیف گویند ماتھر اور جشٹس رمیس سنہ دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ یوگی آدیتنات جل سے جل لے آؤٹ پلائن ہے جو ان کا روزگاروں کو لے کر پردیش میں اسے ہمارے سمجھ پیش کریں پرستت کریں تو اب یہاں یوگی آدیتنات کی مسئیبتیں بھرتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ آپ نے کوئی بڑے کار کھانے نہیں لگوا دیئے اور لاؤگ ڈاؤن سے پہلے ہی ہماری ارثیوستہ کی ستھی کیا تھی اس کو بتانے کی دوبارہ بلکل بھی آوشکتہ نہیں ہے اور لاؤگ ڈاؤن کے بعد ہماری ارثیوستہ کتنی نیچے گر چکی ہے یہ ابھی بتانے کی ہمیں آوشکتہ نہیں ہے اس باتوں سے آپ سب ہی واقف ہیں اس لیے واقف ہیں کہ ان سب کا اثر آپ کی جیب پر سیدھا پڑ رہا ہے تو اس لیے اس کو بتانے کی بلکل بھی آوشکتہ نہیں ہے لیکن اب یوگی آدیتنات آخر کون سے کار کھانے کون سی فیکٹریاں لگانے والے ہیں اتر پردیش میں جس کے چلتے ہمارے مزدوروں کو ہمارے نمی طبقے کو اب دوسرے راجیوں میں نہ جا کر اتر پردیش میں ہی کاروبار مل جائے گا اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ مزدور اپنے ہی راج میں رہ کر اپنے ہی گھر میں رہ کر اتنا کما سکتے ہیں جتنا مہراشت میں دلی این سی آر میں آ کر کماتے تھے تو یوگیاں اتنا تھا کورٹ کو کیا بتائیں گے کس طرح کا جواب دیں گے کون سے کاروائے کرنے والے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے بعد تو یہ ساری پول کھلی جانی ہے لیکن اس سے پہلے نیائلے نے جو سکنجا کا سا ہے تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں آدھی پول کھلتی ہوئی نظر آئے گی یوگیاں اتنات کی اس سمبند میں اپنی رائے ہمیں دیں آپ کہ آخر یوگیاں اتنات نے ایسی کون سی لی آؤٹ تیار کی ہوگی کہ اب ہمارے مزدوروں کو باہر نہیں جانا پڑے گا پرواسی بن کر نہیں رہنا پڑے گا اور نہ ہی نندائیں سہنی پڑیں گی اگلے کسی راج کے اس تھانی لوگوں کی تو یوگیاں اتنات کے پاس آخر ایسا کون سا بلوپرنٹ ہے کیا اس کے سمبند میں آپ کو جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ اچھے پتائیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب آپ اچھے کر دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد